اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہے آمین سمہ آمین تو میں نے سوچا بیٹھے بیٹھے آج موسم بہت زیادہ اچھا ہے پنڈی میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو پنکھے کی آواب بہت زیادہ بہت پیاری لگ رہی ہے بہت بلی لگ رہی ہے تو کافی ٹائم گزر گیا دو دن گزر گیا میں نے کوئی ویلاگ نہیں ڈالا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی افتاری کے بعد کی جو روٹین ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تو ڈیئر زیسٹر میری یہی روٹین ہے کہ میں افتاری کے بعد جب چائے وغیرہ پی لیتی ہوں تو کافی زیادہ مائنڈ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں کوئی ایک کام ضرور کر لیتی ہوں جو تھوڑا سا مطلب مجھے بھاری لگے جیسے کپڑے کبھی پریس کر لیے کبھی کپڑے جو ہے وہ دھو بھی لیے کل دھوئے تھے کل مشین اس ٹائم پہ لگائی ہوئی تھی جس ٹائم پہ آج یہ کر رہی ہوں ٹیبل بہت زیادہ گندی ہو رہی تھی تو میں نے اس کی ساری سیچویشن ساری جو ہے وہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائی ہے کہ کیسی ہے اور اس کو صاف کرنے کے بعد میں نے اس کی ڈیکریشن وغیرہ کی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو اسے بھی مشورہ دیا جائے مشورہ لیا جائے سوری کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اچھا ڈیئر سسٹر جب ہمارے پاس شیشے چمکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو مجھے اپنا سکول یاد آگیا جب ہم اخباروں سے شیشے صاف کیا کرتے تھے آپ لوگوں کو وہ دور یاد تو ہوگا بھولے تو نہیں ہوں گے ابھی تو سب کچھ آگیا نا مطلب سپری آگئے جو بھی آگئے لیکن پہلے ہم اخباروں کے ساتھ صفائی کرتے تھے نا تو آج میرے ساتھ بھی یہ ہوا کہ میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو میرے پاس یہ ایک پیپر پڑاوا تھا بس میں نے اس سے ہلکا ہلکا سفانی لگا کہ اس کے ساتھ میں نے ٹیبل کو چمکا لیا نا تو جب ہم ایسے کام کرتے ہیں گھر کے اندر تو کیوں نہ انہیں شیئر بھی کیا جائے جب کبھی آپ کے پاس بھی ایسا موقع ہو کہ آپ کے پاس سپریم موجود نہ ہو تو آپ اس طریقے سے اپنی ٹیبل صاف کر سکتے ہیں نا تو باقی جب میں اس ٹیبل کو ابھی سجانے لگی ہوں تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کرنے لگی ہوں تو مجھے لازمی مشورہ دیجئے گا کہ اگر میری ڈیکوریشن ٹھیک ہے یا یہاں پہ کیا کیا ہونا چاہیے یہ ٹی وی حال کے اندر ٹیبل ہے تو ٹی وی روم کے اندر ہے تو آپ مجھے بتائیے گا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے اس ٹیبل کے اوپر کیا جو میں نے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ نہیں ہونا چاہیے لازمی اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو پوری دیکھئے گا دیکھ کے پھر مجھے آخر میں لازمی آساب فرنڈز بتائیے گا کہ کیا چیز اچھی لگ رہی ہے کیا نہیں اچھی لگ رہی تو اگر کچھ اور رکھنا ہے تو وہ کیا رکھونا مجھے آپ لوگوں کی مشورے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے بہت اچھا لگے گا جب آپ لوگ مشورہ دیں گے تو کل پرسو میں نے اپنے میرے بلاگ میں ایک کمینی سی کوئی خاتون یا پتہ نہیں بندہ تھا یا خاتون تھی یا جو بھی تھا مطلب بڑا دل میرا خراب ہوا اس کے ریمارکس پڑھ کے بڑے گندے گندے سے چیزیں لکھی ہوئی تھی بہت وائیات کی سنکی تو تھوڑا سا میرا دل خراب ہوا میرا دل کیا کہ میں مطلب دل نہیں کیا کہ بلاگ بناوں پھر میں نے سوچا کہ وہ تو جیلس ہو کہ یقیناً ایسے کر رہا ہوگا یا کر رہی ہوگی جو بھی مطلب ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنا موڈ آف کرنے کی یا مطلب خراب کرنے کی تو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار خود ہی لینے والے ہیں بدلہ وہ بہتر بدلہ لے سکتے تو میں نے یہ سوچ کی میں نے کہا وہ یقیناً میرے کام سے ہی جیلس ہوگا یا ہوگی زیادہ تر تو مطلب یہی ہوگا ہی کوئی کیا پتا کون ہو سکتا ہے تو خیر وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے لیکن آپ لوگوں سے شیئر اس کی یہ کاریوں کہ مطلب انسان جو ہے نا منفی چیزوں سے سیکھے بجائیے کہ سٹاپ ہونے کے تو وہ دیکھ تو رہی ہوگی جس کسی نے بھی ایسی چیزیں ڈالی ہیں میرے یعنی کہ اس پہ چینل پہ لکھی ہیں تو وہ سن تو رہی ہوگی وہ یقینا میرے کام سے بہت زیادہ جیلیس ہے میری روٹین سے جیلیس ہے جو اس نے ایسے مطلب لکھا کی ہے نا تو میری عادت نہیں ہے اس قسم کی یعنی کہ میں بدلے والی باتیں کرو یا یہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے ایسے ویلاگ بنانے کے اور ایسے ہی کام کرنے کے تو میری مطلب روٹین اپنانے کی کوشش کرے مجھ سے کیوں مطلب اس طرح سے چیزیں لکھی ہیں اس نے تو خیر یہ دیکھیں یہ میری لکھ جو ہے یہ اچھی لگ رہی ہے ٹیبل کی یا نہیں لگ رہی میری جو پیاری پیاری بہنیں ہیں نا جو میری بہت میرے قریب اندھل کے میرے وہ مجھے ضرور اگاہ کریں گی اس چیز کے بارے میں تو خیر یہ افتاری تھی لاسٹ پہ تو ابھی بیٹھے بیٹھے جیسے موٹ بنا کہ ابھی ابھی ویلاغ ڈالنا ہے تو پھر میں نے ویلاغ بنا ہی ڈالا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب مطلب ذہن میں چیز آتی ہے تو وہ ہو بھی جاتی ہے دے گھنٹے کے اندر اندر گھنٹے کے اندر اندر کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ویلاغ نہیں بنتے تو نہیں بنتے تو خیر یہ میں نے گندم کا دلیا بنایا تھا ایمان فاطمہ کے لیے اور اس کے بابا نے بھی تھوڑا سا چکھا ہے اور تھوڑا میں نے بھی چکھا ہے تو بڑا ہی ٹیسٹی یہ بنائے تو یہ میں ویلیج سے ہی لے کے آئی تھی گندم تو اسی کا میں نے بنائے پسوا کے لائی تھی وہاں سے سپیشل میری ہمہ نے مجھے پسوا کے دیا تھا اللہ تعالی ان کو لمبی زندی دے ساس نے تو یہ پھر بڑی زبردست چیز ہے انہوں نے ایمان فاطمہ کے لیے دیا تھا کہ اس کو دیا کرو تو آپ لوگ بھی گندم کا دلیہ لازمی بنایا کرو اپنے بچوں کے لیے تو بہت دین ہوئے یار دہی نہیں کھایا بہت دین ہوئے کیونکہ گلے کی وجہ سے سارا وہ ڈار بھی رہتے ہیں ہم لوگ بہت تو آج فائنلی دہی گھر میں آیا ہے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے دہی کو دیکھ کہ صبح انشاءاللہ انشاءاللہ سہری میں کھائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا یہ ویسے بھی میٹھا ہوتا ہے تو خود کو تسلی دیتے ہوئے ابھی فریج میں رکھ رہی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد فریج سے نکال کے پھر بائٹ ٹیبل پہ رکھ دوں گی اور صبح سہری میں ہم یوز کریں گے اس کو تو ڈیئر سسٹر آج مکاویلا بس ایسے جیسے ایک تھوڑا روٹین سے ہٹ کے ہے جیسے شام کی روٹین میں شیئر کر رہی ہوں آفٹر افطاری ہم لوگ کیا کیا کرتے ہیں تو سہم آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے عشاء کی نماز پڑی چائے پی اور اس کے بعد تو یہ سبزی کسی کے گھر سے آئی تھی اس سبزی نے مجھے سودیا کی یاد تازہ کر دی تو میں اپنے اس بینڈ سے کہہ رہی تھی کیسے ان سے ریسپی مانگونا بہت ٹیسٹی تھی بہت ٹیسٹی تھی بیان نہیں کر سکتی کہ یہ کتنی ٹیسٹی تھی اگر اس بھی ملی تو شیئر بھی کروں گی اوکے سسٹر ٹیک کیر اللہ